بہت بہت دنیواد عدیقش مہد ہے کہ آپ نے مجھے اس بشاہ پر بولنے کا موقع دیا عدیقش مہد ہے ہم نے پندرہ اگست کو آجادی کا ستر ماہ برسویانٹ منایا لیکن کئی سارے سوال من میں اٹھتے رہتے ہیں کہ آجادی کے ستر سال بعد جو ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا اپنا راج ہوگا دیش میں ڈیموکریشی ہوگی اس میں جنتا کی یا جنتا کے لیے اگر کوئی کام کرے گا اس کا ساتھ دیا جائے گا اس کو مجبوط کیا جائے گا ہم نے یہ دیکھا کہ پچھل ستر سال میں ستہ کا مطلب یہ ہوا لوگوں کا شوشن یا دہون کا کندر ہونا اور یہی ایک کارن ہے کہ دوہجار چودہ میں جہاں ہم نے دوہجار ایک گیارہ میں اپنی لڑائی سرو کی حسن چارے خلاف ہم سب لوگوں نے اور جہاں ہم نے دوہجار تیرہ میں کہا کہ ہمیں آجادی کے دوسری لڑائے لڑنی ہوگی اور ہم سب کو ستہ میک ستہ کو بدلنا پڑے گا دوہجار پندرہ میں ہم لوگ اتحاسی بہمت کے ساتھ آئے یہ بہمت تھا اب تک کے ستہ کے خلاف ان کے راجنیتی سے جو لوگوں کا فرسٹیسن تھا یہ اس کے خلاف ایک منڈیٹ تھا اور جب ہم سب لوگ اتحاسی منڈیٹ کے ساتھ آ کر جنتہ کے لیے سرکار نے جب کام کرنا شروع کیا تو پوری کی پوری جماعت ساری پارٹیاں سارے تنتر پوری کوشش کرتی رہی کہ اس پارٹی کو اس سرکار کو جو اتحاسی منڈیٹ آئی ہے اس کو وہیں دفن کر دیا جائے چہیں سرکار ہو چہیں سرکار کے انسنگی کی کائی سب کو ایک طرح سے دفن کرنے کی کوشش کی گئی میں پولیس پہ آنے سے پہلے میں دلی مہیلہ آئیوگ جو پچھلے ایک سال میں اتحاسی کام کیا ہے پچھلے ایک سال میں جو کام کیا اس کو لے کر اس کی پرسنسہ پورے دیش میں ہونی چاہیے تھی اس کے کام کاز کو پورے دیش میں جاننا چاہیے تھا لیکن بدلے میں اس کو بدنام اس کو ہیرس اس کو دبانے بھی کوشش کی جاتی گئی اور جب میں کہتا ہوں کہ اتحاسی کام کیا تو اس کے کچھ تطھیں ہیں اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ تطھ اس ادن کے سامنے بھی ہونا چاہیے جنتہ کے سامنے ہونا چاہیے میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ جنتہ کو پتا چلے کہ یہ اتحاسی کام آخر ہوا کیا آج سے ایک سال پہلے جب دیشی ڈیوڑلو کی چیف شواتی جی بنی تب سے لے کر آج تک لگ بھگ ایک گیارہ ہجار کیسوں پہ ایکسن انیسیٹ کیے گئے لگ بھگ نو ہجار کیس اس سرکار کے سامن کے سمیہ میں آئے دو ہجار کیس پہلے سے پینڈنگ تھا ایک سرکور نکالا گیا اس سرکار سے پہلے اگر آپ کوئی اومین کمیشن میں کیش کرتے تو اس کو کوئی دیکھنے ملا نہیں تھا جاننے والا نہیں تھا ابھی کیس آتے ہی بہتر گھنٹے کے اندر اس پر جس طرح کا ایکشن لیا جانا چاہیے ایکشن لے کے اس کو نپڑا کیا جاتا ہے لگ بھگ سارے چار سو کیس ڈی سی ڈیوڑلو چیف خود سن کر کے اس پہ ایکشن انیسیٹ کیا ہے لگ بھگ پچاس ریکمینڈیشن دلی سرکار کو اور کین سرکار کو دیا ہے کہ باسطب میں دلی مئیومن سیکیورٹی ہو کیسے سکتی ہے لگ بھگ پچاس جگہوں پہ بھیجٹ کیا چاہاں ناری نکیتن ہو نائٹ سیلٹر ہو ریو وکٹم کے یہاں ہو جیوی روڈ میں دے بیپار کے نام پر بچیوں کو جھوکا جاتا ہے وہاں ہو پرسنڈی بھجٹ کر کے دیکھ کر کے ان پہ ان کی سنوائی کر کے ایکشن انیسیٹ کر آیا ناری نکیتن کا بلحال بہت بڑا تھا ڈی سی ڈی و چیف خود جا کر کے وہاں رات بھی تایا وہاں کی بدحالی کو انبھو کیا پھر سرکار کو لکھا کہ ناری نکیتن کا حالات ٹھیک نہیں ہیں اتحاس میں پہلی بار رہتا ہوا میں کہتا ہوں دلی کے بعد ایسا کچھتی بھی اسٹیٹ کا کوئی من کمیشن نہیں ہے کہ اتنی سنسیرٹی سے اتنی پنچولیٹی سے کام کبھی کیا اور پہلی بار ایسا کام ہو رہا ہے اور جب انہوں نے ناری نکیتن کی بدحالی قواری سرکار کو بتایا تو پانچ ادھکازیوں کو سسپنٹ کیا گیا نائٹ شلٹر میں بھائیابہ باتا برن رہتا تھا دی سی دلو چیف جا کے رات بتایا نائٹ شلٹر میں پوری رات جا کر کے دیکھا اور وہاں ان کے سامنے مولیسٹیشن کا کیس ہوا انہوں نے ایف آئی آر کر بایا اور جس کسی نے مولیسٹیا تھا اس کو جیل بھیجا جی وی روڈ میں دی بیپار کے دندھے میں بچوں کو جھوکا جاتا تھا کئی وار انہیں بھیجٹر کے ان کی سنوائی کری بچوں کو ریسکیو کر آیا لگ بھگ 22 گاریاں ریسکیو کی ایلیے بنایا جس میں کانسل کو رکھے گئے اور ہجار سے اوپر اس ایک سال میں ریسکیو کرائے گئے ہیں جب ان تمام کیسوں میں جب دلی پولیس سے باتچیت ہوتی ہے لگ بھگ 3500 کیس ابھی دلی پولیس کے پاس ہے جس پر دلی پولیس کو ایکشن لینا ہے تو بار بار دلی پولیس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو دلی ویون کمیشن نے ریسورسز کے لیے کئی وار کنسلکار کو لکھا 66000 پولیس کی مانگ دلی پولیس کر رہی ہے کنسلکار کے بدلے مجھ کو دو ہجار پولیس ملے اس کو لے کر بار وار DCW چیف رادناہ سنگھ جی سے ملے انے منطری سے ملے چتھیاں لکھی لیکن ہوا کچھ نہیں جب Crime Against Women کا ڈیتا DCW چیف نے مانگا تو 6 مند تر DCW چیف کو ملا نہیں جب انہوں نے CPU کو شمن کیا اس کے بعد Crime Against Women کا ڈیٹا ملا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کام آپ کسی اور اسٹیٹمنٹ کمیشن میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے دلی میں نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے نو سال تک ڈیسیلوو چیف رہی ہیں کانگریز کی سرکار میں جو ڈیسیلوو چیف تھی وہ نو سال کے ٹینیور میں کیول ایک کیس انیشیئٹ کیا تھا اس نو سال کے ٹینیور میں ابھی پوری سرکاری میکمہ میں کیول ڈیسیلوو کا آفیس ایسا ہے کہ سات دن میں چھے دن کھلتا ہے جب اس سے پہلے ڈیسیلوو چیف تھی وہ سبتہ میں ایک یا دو دن اپنے آفیس آیا کرتی تھی وہ بھی دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے اور اسی سمیہ کے ڈیسیلوو کی جس رسیات انہوں نے کمپلین کیا ہے انہوں نے ریٹین کمپلین لکھا ہے کہ جو ڈیسیلوو پہلے کی چیف تھی وہ جب کبھی بھی آفیس آتے تھے وہاں باتابند ایکسٹورشن کا ہوتا تھا پیسے والوں کے خلاف کمپلین کرائے جاتا تھا اس کو دھمکایا جاتا تھا پھر بند کامرے میں ڈیل کی جاتی تھی اور اس کو ایکسٹورشن کیا جاتا تھا اور اس سے انہوں نے کروڑ روپی کمائی کری ہے ان کے آئی کی جانچ ہو ایسا جو اس میں ایکسٹورشن رہی تھی انہوں نے لکھا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ دی سی ڈیسیلو ایک ایفیکٹیو باڈی ہو سکتی ہے تو یومن سیکیارٹی کا جمعہ لے سکتی ہے ایسا دلیلی ان کے مصنے کر کے دکھایا میں بتاؤں آپ کو کہ پورے آج تک کے اتحاس میں سپریم کورٹ کے بل دو بار رات کو کھلا ہے اور جب نربیہ ہتیاکانڈ ہوا تھا اور نربیہ ہتیاکانڈ کے جو دوسی تھے جب وہ جیل سے ان کا ریہا ہو رہا تھا تو دی سی ڈی سی ڈی وی کی چیپ ماننی سپریم کورٹ کے پاس گئی پوری رات جگی کورٹ دوبارہ کھولا گیا اور اس کے بعد جوینیل جسٹس میں امنیمنٹ آیا اس کے عمر کم ہونے چاہیے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پوری جمعیداری سے جو بارڈی کام کر رہی ہے پہلی وار ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی امن کمیشن امن سیکیورٹی کا جمعہ لے سکتی ہے لیکن اس کے باب جود اس پہ چھاپے مانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں امنیم کچھ بہت جانکاری بہت اہم مدہ ہے جش مہد ہے اور چھاپے کیوں مانے جا رہے ہیں تیل لوگوں میں کمپلین آتے ہیں ایک ہیں ایکس چیپ سیکیٹری امیش سیگل جی ایک چیپ سیکیٹری رہے ہیں ان کے خلاف ایک مہلا کا کمپلین آتا ہے کمپلین یہ آتا ہے کہ ہم پولیس کے سارے تھانے چلے گئے کوئی پولیس یہ کمپلین سیکیورٹی تیار نہیں ہے وہ ہمیں مولشت کرتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں جب ڈی سی ڈی 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 ڈبل ڈی 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 فولیس کو جنگ우یں دیا جنہیں یہ کمپلین کیا کہ دی سی دولو چی اپنے پت کا درپیوگ کر رہے ہیں کیا درپیوگ کیا انہوں نے دوسری کمپلینٹ ہے بجندر گکتا جی تیسری جو کمپلین ہے اس میں کہا گیا کہ زیادہ لوگوں کو بہالی کی گئی ہے تو ارے جب کام زیادہ ہوگا کام زیادہ کریں گے تو لوگ جب تو پڑے گی پہلے تو کھلتی ہی نہیں تھی یہ آفیس تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس باڈی کو جس ونگ کو پورے دیش کے سامنے سے کام کاس کو رکھ کر اور جو کمیسن ہے اس کے لیے ایک جمپل ہونا چاہیے تھا اور اس کے لیے کئی سارے لوگوں نے کانگریس کی چیف نے چٹھی لکھا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اتحاسک ہے میرے کہا گاندھر جی کئی فورم پر کہہ چکی انہوں نے چٹھی لکھ کر دیا ہے کہ آپ ایک ادھارن ہے یو ایس ایمبیسڈر نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ دی سی دیو چیف جو کام کر رہی ہیں اگر ان کو ملد ملے تو دلی میں ہمیں سیکیارٹی بڑھ سکتی ہے لوگ مہلوں کا بڑھ سکتا ہے لیکن ایسے جگہ ایسی بوڈی کو رکشہ بندھن کے دن جا کر کے آپ جا کر ایسی بھی چھاپا مارتا ہے سبھی فائلوں کو مگاتا ہے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور تو اور ادھیاکش مہود ہے ایک لڑکی کو چودہ دن تک ریپ کیا جاتا ہے چودہ دن تک اس کو کھانا نہیں دیا جاتا ہے پندرہ میں دن اس کو تیزاب پلیا دیا جاتا ہے جب یہ خبر دی سی دولو چیپ پڑتی ہیں تو خبر پر کر کے سوہ موٹو کارنگیل سالے کر کوئی سو جا کے ملتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہسرکاری ہسرکاری ہسرکار میں بڑھتی ہے اس کو چیز ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کو پرائیویٹ ہسپیٹلز میں بات کر کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں اور وہ ڈائنگ دیکلیڈیشن ہے اس کا کہ دلی پولیس آ کر کے مجھے دھمکایا کہا کہ آپ اپنا بیان بدل لو 22 تاریخ کو 21 تاریخ 21 جولائی کو اس کو خبرہ گیا جاتا ہے 22 تاریخ کو پولیس کو نوٹیس گیا جاتا ہے پھر 23 تاریخ کو جو ریپیشنہ اس کو ایرسٹ ہوتا ہے 24 تاریخ کو اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس بچی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد 25 تاریخ کو براری دھانے کے ایسے چو جس کے دستانے کرتا تھا کیس تھا وہ ڈیسی نوٹ چیپے اف آئی آر کر دیتا ہے اور اف آئی آر میں یہ لکھتا ہے کہ میں بھر یہ حساسات باتیں ہیں کہ میں گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی دیکھنے ٹائم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بہت پاپلر نیوز ہے جو جو نیشنز وانس ٹو نوگ ہمیں ساتھ بتاتا رہتا ہے کہتا ہے وہ آدمی اس لڑکی کا ایڈنٹی ٹی ڈسکلوز کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایڈنٹی ٹی ڈیسی نوٹ چیپ نے ان کو بتایا ہے ایڈنٹی ٹی ڈسکلوز کرنے کے کیسز میں اب اف آئی آر کیا جاتا ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ میڈیا میں جو چلتا ہے وہ چلتا یہ ہے کہ ایڈنٹی ٹی ڈسکلوز ڈیسی نوٹ چیپ نے کیا اور جس نیو چینل کے جس اینکر نے دکھایا نام اس کا بھی ہے پر ٹی وی میں کہیں وہ آتا نہیں تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے سوچی سمسی ساجی سے ایک بیہار کی لڑکی جو فوجی کی بہن ہوتی ہے اس کو بڑی طرح سریعت کیا جاتا ہے ڈلی میں آتا ہے یہ کوئی حکر لینے کے تیار نہیں رہتا ہے آرمی حکر لینے کے تیار نہیں ہوتا ہے ڈسی نوٹ چیپ کے پاس بارہ وزی رات میں یہ فون آتا ہے بارہ وزی رات میں جاکھر اپولوں بھرتی کراتے ہیں اس کو نوٹیس کرتے ہیں بھرتی کراتے دو مہنے تا لگتا رکھا گیا اس کے بعد اس کی پوڑی علاج کرائی گئی پھر اس کو واپس بھیجا گیا یہ دلی ون کمیشن کام کر رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا ہے تم ہم پر جتنا ٹرچر کرنا ہے کر دو میں ڈسی نوٹ چیپ کے پاس نہیں جانتا ہوں پانس سال میں نے ساتھ کام کیا ہے نرویہ حتیہ کانوں سے لاتھی کھائی ہے نرویہ حتیہ کان میں سرکوں پر رہی ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے نہ تو وہ ڈرنے والے ہیں نہ جو اس ہتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سب آندولنس آئے ہوئے لوگ ہیں آج بھی ہم جمین پر سوتے ہیں تم ہمارا کچھ بگار نہیں سکتے لیکن تم اگر جنتا کو پریشان کروگے تم اگر دلی کی جنتا کے کام کاج میں آرے مڑوگے تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں تو اسی لئے جکش مہود ہے یہ پوری سوچی سمجھی ساجیش ہے اور یہ خطرہ کیول جنتا کی نہیں ہے یہ خطرہ پورے جنتنتر کا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے اس پہ ہم سب کو کاغنی جنس لیتے ہوئے اس مدے کو صدر میں بھی چرچہ ہوئی رہی اس پہ کوئی چھوڑ نتیجے پہنچیں اور شمیدھان کا چوتھا استمب ہے میڈیا آپ اس تمام مدے کو جنتا کے سامنے ایمانداری سے آپ کی بھی ایک سمجھدھان کے لیے اس دیش کے لیے جمعہ داری ہے یہ جنتا کے پاس پہنچے جنتا جانے اور یہ جو ناٹک کر رہے ہیں ناٹک کرنے والوں کا پردہ پاس ہو یہی آپ کے سامنے ہم نے اپنی بات رکھتی بھی بہت بہت دہنوار آپ نے بولنے کم ہوگا دیا یہ چرچہ بہت کم ہوگا